بسم اللہ الرحمن الرحیم خان آزم بلمن اور علی خان کا یہ حملہ ایسا زوردار تھا کہ ہندوستان کے متحدہ لشکر کو یوں لگا جیسے ان پر سوچوں کی پریشانیوں میں تبدیل کر دینے والی سسکارتی زہریلی عداوتوں نے نزول کرنا شروع کر دیا ہو دونوں لشکروں کے اس طرح ٹکرانے سے ویرانیوں کے اندر یوں لگا جیسے زمین کا کمر بند ہلنے لگا ہو جنگ کا جنون بڑی تیزی سے بڑھتا رہا چاروں راجاؤں کو قوی امید تھی کہ ان کے مقابلے میں دہلی کا سلطان اپنے لشکر کے ساتھ اکیلا ہے کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آنے والا اور اس کے لشکر کی تعداد بھی ہم سے کم ہے لہٰذا کھلے میدانوں میں اماد الدین رہانی کی طرح وہ اسے بھی شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے یہ بھی امید لگائے بیٹھے تھے کہ اگر دہلی کے سلطان کو انہوں نے شکست دی تو اسے اس بار معاف نہیں کیا جائے گا بلکہ دہلی کے شہر تک اس کا تاقب کیا جائے گا لیکن یہاں معاملہ اولٹ ہوتا دکائی دے رہا تھا وہ اس لیے کہ لمحہ بلمحہ سلطان ناصر الدین خان آزم بلبن اور الہ خان ان کے لشکر کے اندر اس طرح گسنے لگے تھے جیسے پکے ہوئے تربوس کے اندر کوئی خنجر کی ضربے لگاتا ہے چاروں راجہ بہت جلد اس جنگ کو انجام دینے پر اطلع ہوئے تھے لیکن ان کی تبقوات کے خلاف جنگ طول پکڑنے لگی تھی کہ ان کی خواہشوں کے این خلاف ان کے لشکر کی اگلی صفوں کو بڑی تیزی کے ساتھ سلطان ناصر الدین خان آزم اور الہ خان نے روندنا شروع کر دیا تھا دشمن نے جب دیکھا کہ ان کی اگلی صفیں بڑی تیزی سے کٹنے لگی ہیں تو ان کی آگے بڑھنے کی رفتار مدم اور عدیمی پڑ گئی تھی اس کے افیاد کو سلطان ناصر الدین نے بھی بامپ لیا تھا لہذا اس نے خان آزم بلبن اور الہ خان کی طرف پیغام بجوایا کہ دشمن کے پاؤں اکڑنے والے ہیں لہذا پوری طاقت اور کوت سے حملہ کیا جائے خان آزم اور الہ خان کو یہ پیغام پہنچنا تھا کہ چاروں طرف سے ایک بار پھر اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئیں اور پھر اس تیزی اور ایسی خونخواری سے راجاؤں کے متحدہ لشکر پر حملہ کیا گیا کہ اگلی کئی صفوں کے پاؤں اکڑ گئے اور وہ پیٹ دکاتے ہوئے پیچھے ہٹی سلطان ناصر الدین بلبن اور الہ خان نے ان کا تعاقب کیا اور ان کا اس قدر قتلیام کیا کہ یہ صورتحال چاروں راجاؤں کے لئے ناقابل برداشت تھی جو اپنی لشکر کے اندر اپنی لشکریوں اور سالاروں کے حوصلے بڑھا رہے تھے اگلی صفحے جب درہم برہم ہو گئی اور ان کا قتلیام شروع ہوا ان کی پسپائی کی خبریں اڑنے لگی تھی یوں راجاؤں کے لشکر کے اندر ایک افراتفری برپا ہو گئی تھی اس بغدر کے عالم میں سلطان ناصر الدین کے لشکر نے بڑی تیزی سے ان کے اندر گس کر ان کا قتلیام شروع کر دیا تھا کافی دیر تک ایک قیفیت جاری رہی پھر چاروں راجہ شکست قبول کرتے ہوئے باک کڑے ہوئے میدان جنگ سے شکست کانے کے بعد چاروں راجاؤں کا یہ لائے عمل تھا کہ اپنے اپنے لشکر کو لے کر اپنے اپنے مرکزی شہر کی طرف چلے جائیں گے اس طرح دہلی کے سلطان کو بیق وقت چاروں کے خلاف حرکت میں آنے کی جرت نہیں ہوگی اور اگر سلطان ناصر الدین کسی ایک راجہ کی خلاف حرکت میں آتا ہے اور اس کے شہر کا محاصرہ کرتا ہے تو باقی تینوں راجہ اس کی طرف سے اس کے ساتھ چاپا مار جنگ کی ابتدا کر دیں گے اس طرح سلطان ناصر الدین کسی بھی راجہ کو نقصان پہنچانے میں کامیاب نہیں ہو سکے گا یہ لائے عمل طے کرنے کے بعد چاروں راجہ اپنے اپنے مرکزی شہر کی طرف جانا چاہتے تھے جس وقت وہ چاروں اکٹے باغ رہے تھے تو راجہ جاہر دیو کو اس کے جاسوسوں نے خبر دی کہ اس کے کہنے پر بدائن کے مسلمان حکومران اماد الدین نے سلطان ناصر الدین کے خلاف بغاوت کر دی ہے اور اس بغاوت میں بہرائش کا والی قتلہ خان اور سندھ کا والی کشلی خان بھی شامل ہو گئے ہیں یہ خبر چاروں راجہوں کے لئے یقینا خوشکن تھی لہٰذا انہوں نے فوراً اپنا لائے عمل تبدیل کر لیا اپنے اپنے مرکزی شہروں کی طرف جانے کے بجائے انہوں نے ذرا فاصلے پر جا کر ایک جگہ پڑاؤ کر لیا یہ بات ان کے لئے حوصلہ افضاد تھی کہ شکست دینے کے بعد سلطان ناصر الدین نے ان کا تاقب نہیں کیا لہٰذا چاروں راجہوں نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا اب وہ تیزی سے حالات کے تبدیل ہونے کا انتظار کرنے لگے تھے دوسری جانب خان عاظم بلبن اور علق خان کو اس بات پر سخت اعتراس تھا کہ چاروں راجہوں کو شکست دینے کے بعد سلطان ناصر الدین نے ان کا تاقب کیوں نہیں کیا وہ چاہتے تھے کہ دور تک شکست خوردہ راجہوں کا تاقب کیا جاتا اور ان کی قوت کو پوری طرح کچل دیا جاتا جبکہ سلطان ناصر الدین نے میدان میں اپنے پڑاؤ کو مضبوط اور مستحقم کرنے کے علاوہ زخمیوں کی دیکبال کا حکم دے دیا تھا خود سلطان ناصر الدین اپنے خیمے میں داخل ہوا اور اس نے بلبن اور علق خان کو طلب کیا خان عاظم بلبن اور علق خان جب دونوں سلطان ناصر الدین کے خیمے میں داخل ہوئے تو سلطان نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے انہیں اپنے سامنے بیٹھنے کے لئے کہا جب دونوں بیٹھ گئے تب سلطان نے ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا میرے عزیزو یقیناً تمہیں اس بات پر اعتراض ہوگا کہ میں نے دشمن کو شکست دینے کے بعد اس کا تعاقب کیوں نہیں کیا تمہیں اس بات کا دکھ اور قلق بھی ہوگا کہ دشمن کی طاقت کو کچل دینا چاہیے تھا لیکن دشمن کا تعاقب کرنے سے پہلے میں تمہارے ساتھ ایک انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا تھا کچھ دشواریاں اٹھ کڑی ہوئی ہیں جو ہمارے لئے نقصان کا باعث بھی بن سکتی ہیں میرے عزیزو جنگ سے توڑی دیر پہلے لشکر میں کچھ جاسوس داخل ہوئے تھے انہوں نے یہ اعتلاع دی تھی کہ بدائیون کے حاکم اماد الدین رہانی نے ہمارے خلاف بغاوت کر دی ہے بغاوت میں اس نے بہرائش کے والی قتل خان اور کرسلی خان کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے یوں ایک طرح سے تین صوبوں میں ہمارے خلاف بغاوت اٹھ کڑی ہوئی ہے دشمن کا تعاقب کرنے سے پہلے میں اس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں یاد رکھو دشمن اپنے مرکزی شہروں کی طرف باک کر نہیں گئے میرے جاسوس یہ بھی خبر دے چکے ہیں کہ چاروں راجاؤں کو بھی خبر ہو گئی ہے کہ اماد الدین رہانی نے ہمارے خلاف عالم میں بغاوت کڑا کر دیا ہے لہٰذا اس میدان سے چند میل کے فاصلے پر انہوں نے اپنے متحدہ لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا ہے ساید وہ اس بغاوت کی رنومہ ہونے والے حالات کا جائزہ لینے کا ارادہ کر چکے ہیں سلطان ناصر الدین کی اس انکشاف پر توڑی دیر کے لیے خان عاظم اور الگ خان پریشان سے ہو گئے ایک دوسرے کو عجیب سے انداز سے دیکھنے لگے تھے خیمے میں سلطان ناصر الدین کی آواز پھر بلند ہوئی عزیزو میں جانتا ہوں ان تینوں بغاوتوں کی وجہ سے ہم سے شکست کانے والے راجاؤں کے حوصلے پھر بلند ہو جائیں گے اور وہ پھر ہم سے ٹکرانے کی کوشش کریں گے اسی بنا پر چاروں راج اپنے مرکزی شہروں کی طرف نہیں گئے بلکہ ایک جگہ پڑاؤ کر لیا ہے اب میں تم سے پوچھتا ہوں ان حالات میں ہمیں کیا قدم اٹھانا چاہیے پہلے دونوں باہم مشورہ کرو پھر اس کے بعد اپنی تجویز سے مجھے آگاہ کرو جواب میں بلبن اور الگ خان آپس میں باہم مشورہ کرتے رہے دونوں نے رازدارانہ گفتگو کی پھر خان آزم بلبن نے سلطان ناصر الدین کو مخاطب کیا سلطان محترم میں اور الگ خان ایک تجویز پر متفق ہوئے ہیں اس میں شک نہیں کہ اماد الدین ریحانی قتل خان اور کشلی خان کی بغاوت ہمارے لئے خطرے اور نقصان کا باعث بن سکتی ہے ادھر چاروں راجاؤں کا متحدہ لشکر ہمارے درپے ہے وہ بھی ہمارے لئے خطرات کی گھنٹیاں بجا سکتا ہے لیکن ان دونوں عوامل سے ہمیں نمٹنا ہے اس کے لئے ہم نے ایک تجویز تائے کی ہے میرا اور الگ خان کا یہ ارادہ ہے چند یوم تک لشکر کا پڑاؤ یہی رکھا جائے حالات کا جائزہ لیا جائے یہ دیکھا جائے کہ اماد الدین ریحانی قتل خان اور کشلی خان کی بغاوتیں کیا رنگ دکھاتی ہیں اور چاروں راجاؤں کا متحدہ لشکر کس رد عمل کا اظہار کر سکتا ہے اس کے بعد ہمیں ایک کام کرنا ہوگا اور وہ یہ کہ کسی روز اچانک راجاؤں کے متحدہ لشکر پر حملہ آور ہو کر اس کو تیتر بیتر کرنا ہوگا اور ان کی اسکری قوت کو مفلوج کرنا ہوگا ایک بار دشمن کو بترین شکاست دینی ہوگی جب دشمن ہم سے شکاست کھا کر باغے تو ہمیں فوراں اپنے لشکر کو چار حصوں میں تقسیم کرنا ہوگا ہمارے چاروں حصے باغنے والے چاروں راجاؤں کا دور تک تاکوب کریں اور ان کے لشکر کی تعداد کو مزید کم کریں اس کے بعد ہمارا لشکر پر اس چگہ جمع ہو ظاہر ہے ہمارے ہاتھوں شکاست کانے کے بعد چاروں راجہ فل فور ہمارے خلاف نئی جنگ کی طرح نہیں ڈال سکیں گے اس موقع سے ہمیں فیدہ اٹھانا ہوگا آپ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ یہیں پڑاؤ کر لیجئے گا جبکہ میں علق خان اور تاجدین تینوں امدودین رہانی قتل خان اور کشلی خان کا تاکوب کرنے کے لئے نکل کڑے ہوں گے سلطان ناصر الدین نے بلبن کی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا پھر تینوں خیمے سے باہر نکل آئے اپنے تیسرے سالار تاجدین کو سلطان ناصر الدین نے اپنے ساتھ رکھ لیا جو اس جنگ میں زخمی ہونے والوں کی دیکبال اور نگرانی کر رہا تھا پھر وہ پڑاؤ کے اندر رہتے ہوئے اپنے لشکریوں کی مزاج پرسی کرنے لگے تھے چاروں راجاؤں کا متحدہ لشکر اس انتظار میں تھا کہ سلطان ناصر الدین کی طرف سے کیا قدم اٹھایا جاتا ہے انہیں اس بات کا بڑی بیچینی سے انتظار تھا کہ اماد الدین رہانی قتل خان اور کشلی خان سلطان کے خلاف بغوت کڑی کرنے کے بعد کیا رد عمل کرتے ہیں سلطان کے خلاف وہ کہاں اور کس طرح کا محاذ تیار کرتے ہیں ابھی چاروں راجہ اسی کشمکش میں مبتلا تھے کہ ایک روز ملکی رام کے شہر کنوچ سے ایک مخبر آیا اور راجہ کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کی جب ملکی رام کو اس آنے والے مخبر کی اطلاع دی گئی تو اس مخبر کو طلب کیا گیا مخبر چاروں راجہوں کے سامنے آیا تو اس مخبر نے ملکی رام کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا مالک میں آپ سے ایک خبر علیدگی میں کہنا چاہتا ہوں کیونکہ اس خبر میں آپ کی لاج کا سوال اٹھ کڑا ہوا ہے ان الفاظ پر ملکی رام کے چہرے پر ہوایاں اڑنے لگی تھی اس نے مخبر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا یہ تینوں میرے بائی بیٹے ہوئے ہیں جو کچھ کہنا ہے تم ان کے سامنے ہی کہو مخبر ذراہش کی چایا پھر وہ دوبارہ بول پڑا مالک آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی بیٹی نے قنوج سے باگ کر دہلی جانے کی کوشش کی تھی وہ شہر سے نکل گئی تھی اس نے کچھ مسافت بھی تیہ کر لی تھی لیکن آپ کی رانی آندوبائی کو خبر ہو گئی اور اس نے اس کی پیچھے مسلح جوانوں کو لگا دیا جو اس کو پکڑ کر قنوج لے آئے رانی آندوبائی نے دیوانتی کو خوب مارا پیٹا اب رانی نے اسے راج محل کے کمرے میں بند کر دیا ہے اور اس کی نگرانی سخت کر دی ہے اس انکشاف پر قنوج کا راجہ ملکی رام ہی نہیں دیگر تینوں راجہ بھی فکر مند اور پریشان ہو گئے تھے پھر توڑی دیر تک خیمے میں خاموشی رہی اس کے بعد ملکی رام نے آنے والے مخبر کو مخاطب کیا اب اور اسی وقت واپس قنوج جاؤ میری رانی آندوبائی کو میری طرف سے مبارک بات دینا جو اس نے دیوانتی کے ساتھ ایسا سلوک کیا دیوانتی پر جو محافظ مقرع کر رکھے ہیں ان کے سالار سے کہنا کہ میرے قنوج کے آنے تک اس کی سخت نگرانی کی جائے اس نے قنوج باگ کر دہلی جانے کی کوشش کی ہے یہ سب سے بڑا پاپ ہے اس کی سزا بہرحال اسے ضرور ملے گی اور یہ سزا اسے پانسی کے گاڑ کی طرف بھی لے جا سکتی ہے اب تم جاؤ وقت ضائع نہ کرو اور فوراں قنوج کا رخ کرو اس کی ساتھی اس نے چاروں راجاؤں کو تعظیم دی پھر وہ خیمے سے نکل گیا تھا راج محل کے ایک کمرے میں رانی آندوبائی اور راج کماری دیوانتی دونوں اکٹی بیٹی باہم گفتگو کر رہی تھی کہ اس کمرے کے دروازے پر کسی نے دستک دی تھی رانی آندوبائی نے جب دستک دینے والے کو اندر آنے کے لیے کہا تب دروازہ کھلا اور تلسی رام کمرے میں داخل ہوا تھا اسے دیکھتے ہوئے راج کماری دیوانتی ہی نہیں دونوں ماں بیٹی کے قریب آیا آندوبائی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے ایک نشست پر بیٹھنے کو کہا وہ نشست پر بیٹھ گیا اس کے بعد تلسی رام نے راج کماری دیوانتی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا راج کماری میں آپ کے لیے خبریں رکھتا ہوں پہلی خبر بری ہے اور وہ یہ ہے کہ کنوج کے مخبر نے آپ کے پتا جی راجہ ملکرام تک یہ خبر پہنچا دی ہے کہ آپ نے کنوج سے دہلی باگنے کی کوشش کی ہے اور یہ کہ محافظ آپ کو پکڑ کر لے آئے یہ خبر بھی راجہ تک پہنچا دی گئی ہے کہ آپ کی ماتا نے آپ کو خوب مارا پیٹا اور راج محل کے ایک کمرے میں بند کر دیا ہے اس خبر کا ایک اچھا اثر بھی ہوا ہے وہ یہ کہ راجہ ملکرام کا من آندوبائی کی طرف سے صاف ہو گیا ہے جو مخبر یہ خبر لے کر گیا تھا اسے راجہ نے حکم دیا ہے کہ تم وہی رہو اور راج کماری کی حفاظت پر جو دست مقرر ہیں ان کے سالار سے کہو کہ راج کماری کی سخت نگرانی کی جائے یہ بھی راجہ نے کہا ہے کہ راج کماری دیوانتی نے قنوچے دہلی باگنے کی جو کوشش کی ہے یہ بہت بڑا پاپ ہے اس پاپ کی سزا راج کماری کو پانسی کے گاٹ کی طرف بھی لے جا سکتی ہے اس خبر کا اچھا پہلو یہ ہے کہ راجہ کا من رانی آندوبائی کی طرف سے صاف ہو گیا ہے اور مخبر کے ہاتھ یہ بھی پیغام ہے کہ رانی کو راجہ کی طرف سے مبارک بات دی جائے کہ رانی نے راج کماری کو مارا پیٹا اور ایک کمرے میں بند کر دیا جو مخبر یہ خبر لے کر گیا تھا وہ ابھی تک نہیں آیا اس کی آمد سے پہلے پہلے ہی میں چاہتا ہوں کہ آپ بحفاظت قنوچ سے دہلی باگ جائیں مجھے ڈر اور خطرہ ہے راجہ اگر یہاں پہنچ گیا تو وہ آپ کو موت کے گاٹ پہ اتار سکتا ہے تلسی رام جب خاموش ہوا تو بڑی فکر مندی بڑی پریشانی میں رانی اندوبائی نے اس کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھ لیا تلسی رام کس طرح کی گفتگو کر رہے ہو اس سے پہلے دیونتی نے جو جہاں سے باگنے کی کوشش کی تھی اس کا انجام بھی تم نے دیکھ لیا ہے اب پھر اسے تم باگنے کا مشورہ دے رہے ہو رانی اندوبائی پہلے کا معاملہ اور تا اس بار میں سارا انتظام کر چکا ہوں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس بار راج کماری دیونتی باحفاظت قنوز سے دہلی پہنچ جائے گی اس طفعہ راج کماری کو وہ لوگ اپنے ساتھ لے کر جائیں گے جن کو راج کماری کی ضرورت ہے راج کماری کی حفاظت وہ لوگ کریں گے جو راج کماری کو اپنی جان سے زیادہ عزیز اور قریب سمجھتے ہیں اس بار اگر راج محل کے محافظوں نے راج کماری کی راہ روکنی کی کوشش کی تو یاد رکیے گا جو لوگ راج کماری کو لے کر جائیں گے وہ توفان کی طرح حرکت میں آئیں گے اور اپنے سامنے آنے والی ہر رکاوٹ کو خاص و خاشاک کی طرح اڑاتے چلے جائیں گے یہاں تک کہنے کے بعد تلسی رام تھوڑی دیر تک خاموش رہا اس کے بعد سلسلہ کلام جاری رکھا رانی آن دوبائی اور راج کماری دیونتی آپ دونوں کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں جو دو تین دن تک غائب رہا تو میں بیکار نہ بیٹا ہوا تھا میں نے قنوز سے راج کماری دیونتی کے دہلی کی طرف باگنے کے سارے انتظامات کر لیے ہیں میں علی خان سے بھی مل کر آ رہا ہوں اور سارا معاملہ اس کے ساتھ تائے کر کے آیا ہوں علی خان کا نام سن کر رانی آن دوبائی اور راج کماری دیونتی دونوں چونکی تھی راج کماری دیونتی نے فوراں پوچھ لیا تلسی رام تم علی خان سے کہاں اور کس جگہ اور کیسے ملے جواب میں تلسی رام کے چہرے پر خوشگوار سی مسکراہت نمودار ہوئی تھی اس نے کہنا شروع کیا راج کماری دیونتی قنوز سے نکل کر میں نے دہلی کے سلطان ناصر الدین کے لشکر کا رخ کیا وہاں میں علی خان سے ملا آپ کا نام لے کر جب میں نے اپنا تعارف کرایا تو علی خان نے میری آؤ بگت کی آپ کو یہاں سے نکالنے کا سارا طریقہ کار میں نے علی خان کے ساتھ مل کر ہی تائے کیا ہے آپ کو یہاں سے کس طرح نکالا جائے گا اس کی تفصیل میں کہتا ہوں تلسی رام کے بولنے سے پہلے ہی دیونتی بول پڑی تلسی رام تفصیل بتانے سے پہلے یہ بتاؤ کہ علی خان کیسے ہیں اور کیا اپنے رشکر میں ان کی پہلے ہی حیثیت بحال ہو چکی ہے اور پھر دہلی کے سلطان اور ہندوستان کے راجاؤں کے درمیان جو متوقع جنگ تھی اس کا کیا بنا تلسی رام توڑی دیر تک دیرے دیرے مسکراتا رہا پھر راج کماری دیونتی کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا راج کماری جہاں تک علی خان کے منصب کی بحالی کا تعلق ہے تو علی خان پہلے کی طرح دہلی کے سلطان ناصر الدین محمود کے لشکروں کا سالار عالی ہے اور اس کا پہلے والا مرتبہ بحال ہو چکا ہے اس کی خلاف چونکہ اماد الدین ریحانی نے سازش کی تھی اس سازش سے سلطان کو بروقت آگاہ کر دیا گیا تو سلطان نے اماد الدین ریحانی کو بیدائیون کا والی مقرر کر دیا جبکہ خان عاظم بلمن اور علی خان دونوں کو پہلے مرتبوں پر بحال کرتے ہوئے ان سے معذرت بھی کی علاوہ عظیم ان پر پہلے جیسا اعتماد کیا بلکہ اب وہ پہلے کی نسبت دونوں کی زیادہ عزت کرنے لگا ہے اور جو دہلے کے سلطان ناصر الدین اور راجاؤں کے درمین متوقع جنگ تھی وہ ہوئی اور ختم ہو چکی ہے اس جنگ میں چار راجاؤں کو بترین شکست ہوئی اور راجاؤں کے متحدہ لشکر نے ایک محفوظ جگہ پڑاؤ کر رکھا ہے اور وہ دہلے کے سلطان ناصر الدین کے اگلے قدم کے منتظر ہیں کہ ان کو شکست دینے کے بعد اب وہ کیا راد عمل کا اظہار کرتے ہیں راج کماری یہ تو آپ کی سوالوں کا جواب ہے اب میں نے علی خان کے ساتھ مل کر آپ کے دہلے کی طرف باگنے کے جو انتظامات کیے ہیں ان کی تفصیل کہتا ہوں راج کماری دیون تھی آج سورج غروب ہونے کے بعد اس وقت جب چاروں طرف گپ اندیرہ چاہ جائے آپ اپنے پیٹ میں سخت درد اور تکلیف کا اظہار کرنا جب آپ ایسا کریں گی تو رانی آن دوبائی اگلا قدم اٹھائیں گی وہ یہ کہ جو لوگ آپ پر نگاہ رکھنے کے لیے راج محل کی اردگت پہرہ دے رہے ہیں ان سالاروں کو بلائے گی اور انہیں حکم دے گی کہ راج کماری کے پیٹ میں سخت تکلیف ہے اسے وید کے پاس لے جایا جائے میں راج محل میں ہی ٹہروں گا رانی کا حکم پا کر جب سالار آپ کو وید کے پاس لے کر جائیں گے تو جس بگی میں آپ کو لے جائے جائے گا رانی آن دوبائی حکم دے گی کہ میں بھی اس بگی کے ساتھ جاؤں رانی کا حکم ہوگا تو ظاہر ہے کسی کو کوئی اعتراض نہ ہوگا میں بگی کے ساتھ ہولوں گا اور آپ کو ایک خاص وید کے پاس لے کر جاؤں گا اس کے ساتھ میں نے پہلے ہی بات چھیت کر رکھی ہے راج کماری دیوان تھی توڑی دیر بعد الہ خان بھی اس وید کے پاس آئے گا اور اپنی پیٹ پر ایک بڑی عورت کو اٹھائے ہوئے ہوگا وہ کیسے اور کس طرح آئے گا اس کی تفصیل میں مت پڑھنا تلسی رام کی اس انکشاف پر دیوانتی کچھ پریشان ہو گئی تھی پھر اس نے تفکرات بری آواز میں تلسی رام کو مخاطب کیا تلسی رام تم کیا کہہ رہے ہو الہ خان کا کنوج میں داخل ہونا خطرے سے خالی نہیں ہے کسی کو پتا چل گیا کہ وہ الہ خان ہے تو یاد رکھنا اس کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی اگر الہ خان کو کچھ ہوا تو یاد رکھنا دیوانتی زندہ رہ کر کیا کرے گی راج کماری دیوانتی میری بیٹی آپ کو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ جولہ یا عمل ہے سارا خود الہ خان کا تیہ کردہ ہے اس میں میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کر سکتا بہرحال جب آپ وید کے گھر میں جا کر بیٹھ جائیں گی تو اسی وقت الہ خان وہاں پہنچے گا وہ اپنی پیٹ پر ایک بوڑی عورت کو اٹھائے ہوئے ہوگا اس کو وہ اپنی ماں ظاہر کرے گا اور وید کے دروازے پر آ کر شور کرے گا کہ پہلے اس کی ماں کو دیکھا جائے ظاہر ہے محافظ اسے روکیں گے یہ سن کر آپ باہر آنا اور محافظوں سے کہنا ٹھیک ہے آنے والی غریب کی ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے لہٰذا میں اندر بیٹھتی ہوں یہ اپنی ماں کو دیکھا کر چلا جائے تو میں بعد میں دیکھاؤں گی ظاہر ہے آپ کی یہ بات سن کر محافظ خاموش ہو جائیں گے الہ خان بوڑی عورت کو اٹھا کر اندر داخل ہوگا وہ بوڑی عورت ہمارے ساتھ ملی ہوئی ہے اندر داخل ہونے کے بعد وہ ادھر ادھر رفو چکر ہو جائے گی وہ قنوچ کی ہی رہنے والی ہے وہ کسی کو دکائی نہیں دے گی جس وقت وہ الہ خان کی پیٹ پر قنوچ سے داخل ہوگی تو اس نے اپنے موہ میں ہلکی سی کالک مل رکھی ہوگی تاکہ بعد میں اس کو قنوچ میں کوئی پہچان نہ پائے اس عورت کے جانے کے بعد الہ خان بھی حرکت میں آئے گا وہ آپ کو لے کر اس ویعت کے مکان کے پشتی دروازے سے باگ جائے گا اس سے پہلے یہ کام کیا جائے گا کہ اس بوڑی عورت کے کپڑے آپ پہن لیں گی اور بوڑی آپ کے کپڑے پہن کر چلی جائے گی آپ اپنے شہرے پر ہلکی سی کالک بھی مل لیں نا جس کا انتظام اس بوڑی عورت کے پاس ہوگا پھر الہ خان آپ کو اس ویعت کے مکان کے پچھلے دروازے سے لے باگے گا آپ دونوں کا رخ کنوچ شہر کے مغربی دروازی کی طرف ہوگا دروازے کے قریب جا کر آپ کو الہ خان اپنی پیٹ پر بٹھائے گا شہر میں داخل ہوتے وقت وہ شہر کے محافظوں پر ظاہر کر کے آئے گا کہ وہ ایک نواہی بستی کا رہنے والا ہے اس کی ماں کو تکلیف ہے وہ اسے ویعت کو دکھانا چاہتا ہے لہٰذا وہ واپس جائے گا تو محافظ کوئی اعتراض نہیں کریں گے بحفاظت آپ کو لے کر الہ خان شہر سے نکل جائے گا شہر کے باہر نزدیک ہی ایک شخص جس کا نام نندلال ہے اور وہ ایک نواہی بستی کا رہنے والا ہے وہ دو گوڑے لیے کڑا ہوگا ایک گوڑا الہ خان کا ہوگا دوسرے کا انتظام الہ خان ہی کرے گا اس طرح آپ ان دونوں گوڑوں پر بیٹھ کر یہاں سے باغ نکلنے کے لیے کامیاب ہو جائیں گے راج کماری دیہ ونتی اس سالے سلسلے میں آپ کو کوئی اعتراض ہو تو بولیں دیہ ونتی نے گردن جکا رکھی تھی وہ گہری سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی پھر اس نے تلسی رام کی طرف دیکھا تلسی رام یہاں سے باغنے کی ترقیب جو تم نے الہ خان کے ساتھ مل کر تیار کی ہے وہ بہت اچھی ہے قابل عمل ہے اور اس سے فیدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے لیکن میرے ذہن میں جو خطشات سر اوبار رہے ہیں اس میں پہلا خطشہ یہ ہے کہ جس وید کے پاس تم مجھے لے کر جاؤ گے جب الہ خان اس کے پشتی دروازے سے مجھے لے کر باغ جائیں گے میرے ساتھ جو محافظ جائیں گے وہ زیادہ دیر باہر کڑے ہو کر انتظار تو نہیں کریں گے دیر ہو گئی تو ظاہر ہے وہ وید کے مکان میں داخل ہوں گے اور وید سے پوچھ گچ کریں گے کھراج کماری کہاں گئی اگر وید نے سچ بتا دیا تو وید اور اس کے اہل خانہ کی تکہ بوٹی کر دیں گے اگر وید نے سچ بتا دیا تو مسلح جوان میرا اور الہ خان کا تعقب کریں گے اور پھر سوچو ہمارے لئے خطرات نہ اٹھ کرے ہوں گے میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ مجھے کس وقت پیٹ میں شدید قسم کے درد کا اظہار کرنا چاہیے اور کس وقت ہمیں وید کی طرف جانا چاہیے پھر ہمارے اور الہ خان کے ساتھ کیسے وقت کا یقین ہوگا کین اسی وقت بڑیا کو لے کر وہ وید کے پاس پہنچے کہ میں پہلے سے وہاں موجود ہوں راج کماری دیوان تھی جب خاموش ہوئی تو اپنے لبوں پر ہلکی سی مسکرہت بکیرتے ہوئے تلسی رام بول پڑا راج کماری آپ کا کہنا درست ہے میں آپ کے پہلے سوال کا جواب یوں دوں گا کہ جہاں تک آپ کی اس خدشے کا اظہار ہے کہ وید کے ہاں دیر ہو جائے گی تو مسئلہ جوان اندر داخل ہوں گے تو وہ وید کے ساتھ کیا صلوب کریں گے تو بیٹا یاد رکھنا جس وید کے ہاں تمہیں لے کر جائے جائے گا اس کے اہل خانہ پہلے قنوز کے باہر نواحی علاقے میں اپنے قربی رشتہ داروں کے ہاں ملنے کے لئے گئے ہیں وید ان دنوں اپنے گھر میں اکیلا ہی ہے وید کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اس لئے کہ علی خان اس بوڑی کو لے کر اندر داخل ہوگا وہ اپنے کام کی ابتداء کر دے گا وید کے مو پر کپڑا باندھ کر اس کے ہاتھ پشت پر کسنے کے بعد وہ آپ کو لے باگے گا اس طرح آپ کے باگنے کے بعد مسئلہ جوان اگر وید کے ہاتھ داخل ہوتے ہیں تو وہ یہ اندازہ لگائیں گے کہ وید کے مو پر پٹی باندھی گئی ہے اور اس کے ہاتھ پشت پر باندھی ہوئے ہیں تو وہ جان جائیں گے کہ آپ کے باگنے میں وید کا کوئی قصور نہیں ہے اس لئے وید سے کوئی باز پرس نہیں کی جائے گی آپ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے اور علی خان کے ساتھ وقت کا تعاین کس طرح ہوگا کیا ان اسی وقت وہ وید کے ہاں پہنچے جس وقت آپ وہاں موجود ہوں گی اس وقت کے لئے میں آپ کو تسلیح کے لئے یہ کہہ سکتا ہوں کہ صورت غروب ہونے کے بعد میں راج محل کے بیرونی حصے میں ایک شخص کا انتظار کروں گا جو سب سے پہلے ہمیں اطلاع دے گا کہ علی خان کنوج شہر میں داخل ہونے والا ہے لہٰذا ہمیں آپ کو لے کر وید کی طرف جانا چاہیے جو شخص یہ اطلاع دینے آئے گا یہ اس جوان کا پکا رشتدار اور عزیز ہے جس کا نام میں آپ کو نندلال بتا چکا ہوں جو آپ اور علی خان کے لئے رات کی تاریخی میں قنوج شہر سے باہر گوڑے پکڑے کڑا ہوگا اب آپ بتائیں کہ آپ مزید کیا جاننا چاہتی ہیں جو شخص اطلاع دینے آئے گا اس کی اطلاع کے بعد آپ کو فوراں مطلع کر دوں گا آپ فوراں شدید درد کا اظہار کرنا پھر آپ کو وید کے پاس لے جائے جائے گا اس کے بعد کیا ہوگا آپ جان چکی ہیں تلسی رام کی ان ساری باتوں سے راج کماری دیوانتی ہی نہیں رانی آندوبائی کی بھی تسلیح اور تشرفی ہو گئی تھی راج کماری دیوانتی مزید کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اس سے پہلی رانی آندوبائی بول پڑی تلسی رام جو کچھ تم نے کہا ہے انتہائی مناسب اور پسندیدہ ہے اگر اس طریقہ کار پر ہم عمل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یاد رکھنا اللہ خان دیوانتی کو لے کر باعفاظت اپنے ٹکانے پر پہنچ جانے میں کامیاب ہو جائے گا میری بگوان سے دعا ہے کہ اللہ خان دیوانتی کو اپنے ہاں لے جانے میں کامیاب ہو جائے رانی آندوبائی مزید کچھ کہنا چاہتی تھی کہ تلسی رام بول پڑا میں اب جاتا ہوں راج محل کے باہر رہتے ہوئے نگاہ رکوں گا جب مقرر آدمی یہ اعتلاع دے گا تو میں راج محل میں واپس آ کر اپنے کام کی ابتدا کروں گا پھر تلسی رام راج محل کے اس کمرے سے نکل گیا تھا